لیکن ہمیں الیکشن تو لڑنا ہے لیکن ہم یہ مقدمہ بھی لڑکے دکھائیں گے اور جیت کی دکھائیں گے کہ جناب شفاف الیکشن ہو اس مردم شماری کو صحیح کیا بگر اور پھر اس مردم شماری بات میں نہ کیا تو دورے انتخابات کہلائیں گے لیکن درال ہم میدان کسی کے لیے خالی چھوڑنے والے نہیں ہیں آپ ہمارے اس مطالبے کو میری درخواست ہے اتجاج میں تقدیم نہ ہونے تھے یہ اتجاج میں تبدیل ہوا اور جتنی بڑی زیادتی جتنا بڑا ضرور ہے جتنی طویل تاریخ ہے اس کی ہر بار 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 آپ نے صرف ایک شہر کو ایک کمیونٹی کو نشانے پہ لے کر اس کی آبادی کو کم گنا ہے ہم کراچی کی بات تو کرتے رہے لیکن جس کمال ہنر کے ساتھ اندروں نے سن کے اندر لسانی تقسیم کو سامنے رکھ کر آبادی کو بڑھانے اور کم کرنے کی جو پورا ایک ڈیمانسٹریشن ہوئی ہے جو کیا گیا ہے اس کے لیے بھی کوئی کمیشن قائم ہونا چاہیے اور نیے سرے سے یہ طریقہ جس کے لیے مردم شماری ہو رہی ہے جس پہ کسی کو ادبار نہیں ہے اس کو مطلوب قرار دیا جائے حقیقہ کو کہہ جل سے جل مردم شماری کا حتمی نتیجہ پاکستان کے عوام کے سامنے آنا چاہیے اس میں تاخیر بھی بہت سارے سوالات کو جنم دے رہی ہے جل سے جل مردم شماری کو لیکن درست مردم شماری کو اس کا اعلان کیا جانا چاہیے اس کی بنیاد پر ووٹر لسٹ بننی چاہیے اس کی بنیاد پر فوری طور پر نئی ڈیلیمٹیشن ہونی چاہیے تاکہ ایک شاہ صاف شفاف اماندارانہ غیر جانت دارانہ اور تمام قومیتوں کو تمام لوگوں کو تمام صوبوں کو تمام زبانوں کو قابل قبول انتخابات کی جانب قوم کو بڑھایا جا سکے ہم انتخابات میں تاخیر نہیں چاہتے ہماری انتخابات کی تیاری مکمل ہے لیکن آدھے مردم شماری کے ساتھ انتخابات ہو ہی نہیں سکتے انتخابات جنگی کرانے ضروری ہے یا ایک شفاف الیکشن وقت پر کرانے ضروری ہے وقت ابھی بہت بچا ہے آپ ہم سے نہ کہیں کہ آپ جرم ہمارے ساتھ کریں ہم افائر کٹوائیں تو ہم مجرم ہیں آپ ہمیں صحیح دن لیں اور فوری طور پر اس کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہے کہ ساٹھ لاکھ لوگ بوٹر لسٹ میں نہ انہاں پیاری ساٹھ لاکھ لوگوں کے لیے دی لیمیٹیشن نہ ہوں کیلئے ہلکہ بنیادہ بنے کیا کہنا چاہے انتخابات کی جلدی ہم سب کو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ مسلوی اقصدیت ختم ہوئی تو ان کے شہری علاقوں کو ان کی جنمن نمائندگی مل جائے گی نہیں بوٹر لسٹ کے ساتھ شفاف اور غیر جارتدار الیکشن ہوں گے ہاں یہ بات بھی صحیح ہے جتنے پولارائیڈیشن بڑھنی ہے تو پھر پولارائیڈیشن کو ایڈریس کریں سرحبان کو کمپروائز نہ کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ بردم شماری کے حوالے سے بھی اسی طرح کے سوال آیا تھا کہ بردم شماری پہلے کی طرح ہوگی آپ کی اتجاز رائے گا جائے گا ساٹھ لاکھ تیسرا بڑا شہر تو برامت کر لی ہے انشاءاللہ کسی حد تک تو کرا کے دکھائی دیں گے یہ شہر اب جالی مینڈیٹ برکہ بوجھ پرداشت نہیں کر پائے گا نائی شہر نائی مل